اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سلیفز کا ڈیزائن شیئر کروں گی تو اس سلیفز میں جو میں نے ڈیزائن بنانا ہے اس کے لیے یہ لیس کا یوز میں نے کرنا ہے تو یہ دیکھیں سلیفز کے لیے کپڑا میں نے لے لیا ہے اور اس پہ اس طرح سے پھولوں کی ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ جو ہے وہ یہ زیادہ پھولو والی ہے اس کے آگے ہم نے یہاں پہ نیچے والی سائٹ پہ ڈیزائن تیار کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ڈیزائن تیار کریں گے اور اس کے لیے میں جو کپڑا لوں گی وہ تھوڑا سمپل کپڑا لوں گی اوپر والی سائٹ سے لوں گی تو یہ دو سلیفز تھی اس کو میں نے ایک کو الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو میں اس سے بچھا لیتی اور میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں نیچے والی سائٹ جو ہے یہ زیادہ پرنٹیڈ ڈیزائنیں ہیں تو ہم نے اوپر والی سائٹ سے ڈیزائن کے لیے کپڑا نکالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں جو لیس کا ہم نے یوز کرنا ہے تو وہ لیس اس پہ نگر آئے تو میں یہاں سے اوپر والی سائٹ سے کپڑا لے لیتی ہوں تقریبا میں یہاں سے پانچ ہنچ کا کپڑا لے لوں گی اور یہاں سے میں اس پہ پانچ ہنچ پہ نشان لگا لوں گی اور اس کو سیدھا کر لوں گی اس کو میں ایسے سیدھا کر لیتی ہوں اور اس کی کٹنگ کر لوں گی تو اس کی میں نے کٹنگ کر لیے اور سلیپس کو یہ دیکھیں میں نے الگ کر لیے اور اب یہ جو پانچ ہنچ کا کپڑا میں نے کٹا ہے اس کو اس کو میں ایسے ڈبل کر کے رکھ لوں گی اور اس کو بھی سینٹر سے کٹنگی تو یہاں سے ہم نے یہ جو ڈیزائن ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ایک جیسا ہے تو اس کو میں کٹنگ کر لیتی ہوں ایسے اور اس کو میں الگ کر کے رکھ لوں گی اور یہ لائنی جو آپ کو یالو کلر کی نظر آرہی ہے ان کو ہم نے برابر کر کے رکھنا ہے ایک جیسے سامنے رکھنا ہے ہم نے تو یہاں پہ میں اس کو سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں ایسے یہ دیکھیں یہ ڈیزائن جو ہے برابر ہم نے لے کے آنا ہے اس پہ تو یہاں پہ میں نشان لگا لیتی ہوں ہاف انچ کٹ اور اس نشان کے اوپر ہم نے لیس کو لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نشان لگا لیتی ہوں ان دونوں پیس کے اوپر یہ میں نے نشان لگا لیتی ہے اور ان کو میں سیدھا کر دوں گی یہ دیکھیں اس بگے میں نے نشان لگا لیتی ہوں اس طرح سے ہم نے اس پیس کے اوپر بھی نشان لگا لیتی ہے ٹھیک ہے دوسری پیس کے اوپر میں نے نشان لگا لیتی ہے اور اب ہم نے اس لیز کو یہ لیز کو اس کے اوپر لگانا ہے لیز کی ہم نے اوڑی سائیڈ họ اسے س سیڈھ نشان لگا گا لیتی ہے تو یہ دیکھیں میں ایسے سیٹ کر لیتی ہوں اس کو اس نشان کے اوپر رکھ کے یہ دیکھیں یہ نشان کے اوپر ہم نے لیس کو رکھنا ہے اور یہاں پہ سرائے لگا لیں لیس کے اوپر دونوں پیس کے اوپر ہم لیس کو لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ لیس کی جو سیدھی علی سائیڈ ہے وہ ہم نیچے علی سائیڈ پہ رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایکسٹر لیس کو ہم کاٹ دیں گے اور یہاں سے بھی لیس کو سینٹر سے کاٹ کن دونوں پیس کو الگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں لیس کو کٹ کے میں نے ان دونوں پیس کو الگ کر لیا ہے اب اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کپڑا نیچے علی سائیڈ پہ سٹیچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ دو پیس میں نے لیا ہے ان کی چرائی جو ہم نے لینی ہے وہ ہم نے لینی ہے چینج ٹھیک ہے تو ایک انچ ایکسٹر کپڑا میں نے لیا ہے اس کے لیے تو ان دونوں پیس کو میں اسے کھول کے بچھا لیتی ہوں ایک انچ ایک انچ ایکسٹر کپڑا میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب سلائی ہم اس کے لیے لگائیں تو اس کو سیدھا کر کے جتنا ایکسٹر کپڑا ہوگا وہ ہم کاٹ لیں گے تو ان دونوں کو میں سیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ یہ جو لیس ہم نے لگائی ہے اس کی سلائی الٹی والی سائیڈ پہ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لیا ہے تو یہاں پہ ہم سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں دونوں پیس کے اوپر پہلے پنیں لگا لیتی ہوں بدا کہ جب ہم سلائے لگائیں تو نیچ musunہے کے لیے لئے کر ایسی پڑا کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دونوں پیس کے اوپر پنیں لگا لیتی ہوں یہ پنیں میں نے لگا لی ہے Preferable 있으면 یہاں پہ سلائے لگا لیいます موسیقی سلائی میں نے لگا لیے اب یہاں سے جتنا ایکسرا کپڑا ہوگا اس کی میں کٹنگ کر دوں گی دونوں پیس کا ایکسرا کپڑا میں نے کار دیا اب اس کو سیدھا کر لیتی ہوں تو اس کو میں نے سیدھا کر لیا اب ان دونوں پیس کو اچھی طرح سے پریس کر لوں گی یہ دیکھیں ان دونوں پیس کو میں نے آگے اور پیچھے دونوں سائٹ سے پریس کر لیا اب یہ دیکھیں یہ دیزائن جو ہے یہ لائنو والا یہ ایک جیسا ایسے سامنے آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے اوپر سے ایکسرا کپڑا ہے جو میں اس کی کٹنگ کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ دونوں پیس کا ایکسرا کپڑا میں نے کٹنگ کر دیا اب یہاں پہ اس کی ہم لیندھ دیکھ لیتے ہیں یہ کتنی ہے تو یہ کپڑا میں نے پانچ انچ لیا تھا تو سلائی لگانے کے بعد بھی یہ پانچ انچ ہی ریڈی ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اوپر کی طرف میں نشان لگا لوں گی ایک انچ کا کیونکہ ہم نے اس کو تیار کرنا ہے چار انچ کا تیار کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ میں اوپر کی طرف ایک انچ کا نشان لگا لیتی ہوں تو یہ سلیس پہ لگانے کے بعد یہ ڈیزائن جو ہے نیچے سے چار انچ کا ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نشان لگا کے اس کو سیدھا کر لیتی ہوں اس پیس کے اوپر بھی نشان لگا لیں گے اوپر کی طرف اور نشان لگانے کے بعد یہاں پہ سلائی لگا لگی اس کے اوپر بھی یہاں پہ سلائی لگا لگی تو یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے دونوں پیس کے اوپر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان دونوں پیس کو سلیپس کے ساتھ نیچے والی سائیڈ پہ سٹچ کرنا ہے تو یہاں پہ میں اس کے ساتھ رکھ کے دکھاتی ہوں یہ کیسے آئے گا آگے کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ایسے سیٹ کر لاتے ہیں ابھی میں اس کو سیٹ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں سے اس کو میں ڈبل کر کے یہاں پہ سینٹر پہ کٹ لگا لوں گی تو یہاں پہ جو وائٹ کپر ہے اس کی میں کٹنگ کر دیتی ہیں اب یہاں سے اس کو میں ڈبل کر کے سینٹر پہ چھوٹا سا کٹ لگا لوں گی ٹھیک ہے اب اس کو ایسے میں کھول کے دکھاتی ہیں جو ہم نے جس کے اوپر لیس لگائی ہے اس کپرے کو ہم نے ایسے اس کے اوپر سیٹ کرنا ہے سینٹر پہ جو میں نے کٹ لگا ہے اس کے سینٹر پہ ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے دونوں پیس کو ایسے اور یہاں پہ یہ جو اوپر سلائی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لے لیے ٹھیک ہے سلائی نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھئے دونوں پیس کو میں نے سلیوز کے ساتھ سٹیچ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ بھی سلائی لگا لینی ہے تو میں یہاں پہ سلائی لگا لیتی ہیں اور یہاں سے یہ جو کپرہ نظر آ رہا ہے یہ والا اس کو ہم نے اوپر والی سائیڈ پہ رکھ کے سلائی لگا لینے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے سلائی میں نے لگا لی ہے اب یہ دیکھئے یہ جو ڈیزائن ہے یہ یہاں پہ اگر میں ڈیزائن تیار کرتی ہے یہ والا تو یہ لیس جو ہے وہ نظر نہیں آنی تھی تو میں نے اس لیے اس کو الگ کپرے پہ لگا کے پھر لگائی تو یہاں پہ اب ہم سلیوز کی کٹنگ کر لیتے ہیں ڈیزائن تیار کرنے کے بعد میں ہمیشہ سلیوز کی کٹنگ کرتی ہوں تو یہاں پہ میں پل لگا لوں گی اب یہاں پہ سلیوز کی لنگ جو میں نے رکھنی ہے وہ بیس انچ تیار رکھنی ہے تو ہاف انچ کا میں ایکسرا نشان لگا لوں گی ساڑھے بیس انچ پہ نشان لگا لوں گی یہاں پر اور اس کو سیدھا کر دوں گی ان دونوں نشانوں کو ٹھیک ہے اب یہاں پہ سلیوز کی فٹنگ کا نشان لگا لیتی ہوں تو یہاں سے میں ساڑھے آٹھ انچ پہ نشان لگا لوں گی اور یہاں سے تین انچ پہ نشان لگا لوں گی اور یہاں سے آرم ہول کی شیپ دے دوں گی ایسے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں میں نے آرم ہول کی شیپ دے دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نیچے کی طرف باقی کے فٹنگ کے نشان لگا لیتے ہیں تو یہاں سے میں ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا لوں گی اور یہاں سے ساڑھے چھ انچ پہ اور اس کی جو سلیف آپننگ ہے وہ ہم نے چینج رکھنی ہے ٹھیک ہے اب ان نشانوں کو میں سیدھا کر لوں گی اور اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں سلیف کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب یہ جو نشان میں نے لگایا ہے اس کے اوپر سلائے لگا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس نشان کے اوپر میں نے سلائے بھی لگا لی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں اس کو میں نے سیدھا کر لی ہے یہ دیکھیں تو یہ یہاں سے ایسے آئے گا اب یہاں سے اس کو سلائے والی سائٹ سے میں پریس کر لیتی ہوں یہاں سے یہاں سے اس کو ایک دفعہ پریس کر لیتی تو اس کو یہاں سے گلائی والی سائٹ سے بھی پریس کر لوں گی جی تو دیکھیں یہ ہے اس کی پائنل لک یہ میں نے اس کو پہن کے بھی آپ کو دکھا دیا یہ دیکھیں تو یہ جو ڈیزائن ہم نے تیار کیا ہے یہ اس طرح سے سامنے والی سائٹ پہ آئے گا یہ جو کٹ جو ہم نے بنایا یہ اس طرح سے نظر آئے گا تو اوکے جی ویڈیو اچھی لگ دی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹس میں بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ